نمازکار سبی پسو پالک بھائیوں کو منیش ترڑ کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں آپ کا اور جو پسو پالک بھائی آج ماری اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ پا رہا ہے وہ آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرے پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریش جرور کرے تانکی آنے والی سبی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آج کی جو یہ ویڈیو کور کرنے کے لیے پہنچیں لابدی بھائی کے فارم پر آگے کی جو پروپر جان کریے وہ لیں گے بھائی صاحب کے ساتھ تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں نمسکار بھائی صاحب نمسکار منیش بھائی سواگت کرتے ہیں ہمارے فارم میں اور جو بھی درشک بھائی ویڈی دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بھائی سواگت کرتے ہیں دانیواز جی تو سب سے پہلے پناہ نام اور یہاں کا ایڈرس میرا نام بائلابدیب سنگھ ہے ویلیج بھائی جی بھی ہے تحسیل ویجینگر ہے جی لانوپگڑ بڑھتا ہے ہنمانگڑ اور گنگنگر سے بھائی سو کلومیٹر دور ہے سورتگڑ اور رائسانگر سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری ہے ٹھیک ہے اور اپنے کونٹیکٹ نمبر بیاسی نو سو ساتھ چالی چھے سو بیالیس ٹھیک ہے یہ اپنے کونٹیکٹ نمبر ہے اور آج کی ویڈیو میں کتنی بینسے دکھا رہے ہو بکری بھائی دکھا دیں گے پانچ چھے جوٹو ہے ٹھیک ہے پانچ چھے بینسے بکری کے لیے اویلیبل ہوں فرس ٹائمر جوٹیاں بھی ہیں بھائی ایک بینس ڈیری کے مطلب کی بھی ہے اور سٹارٹنگ ریٹ کیا رہے ہیں بڑا بھائی سٹارٹنگ ریٹ بھائی یہاں سے 67 یا روپے اور گھر پہنچا ہے بتری یا روپے بوری جوٹی کا فرس ٹائم میں رہے ٹھیک ہے ستہ سٹھ جار سے آج کی ویڈیو میں شروعاتا ہے اور اوپر سے اوپر کانت کریں گے اوپر سے اوپر رہے گا بھئی ایک لاکھ چالیس جار روپے فرس ٹائم میں جوٹی ہے وہ ٹھیک ہے تو اگر کوئی بھائی بار سے پسٹو کردنا چاہتا ہے دلوا دیں گے آج ہے بھائی اپنے پاس ٹائم ہوگا تو ساتھ میں چل جائیں گے اگر کسی بھائی کی مجبوری ہے تو بھائی آن لائن لے گا تو پانچ جار روپے پہلے ٹوکن ڈالنا پڑے گا پھر دو ٹائم ملکنگ کروا دیں گے مین بات ہے بھائی ساری پیمٹ آنے کے بعد ہی یہاں سے بہنس چلے گی ہاں پیمٹ پہ کیش آنٹ لیولی والا سسٹم نہیں ہے بینہ بات سے بھائی دماغ نہ کھائیں اچھی بات ہے اپنا ٹائم پر بات کرتے ہیں ہمارا کچھ نہیں جاتا صحیح ہے کیا آپ اپنے پشو پالن کی نیو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پشووں سے ادھک لاپ راپت کرنا چاہتے ہیں آپ کے دیری فارم کی بچے جتنا جلدی بڑے ہو کر تیار ہوں گے آپ کا پشو پالن بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا آج سے ہی چھوٹے بچوں کو رائٹ کاف پلائیں رائٹ کاف بچوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے اور ان کا وزن اور ہائٹ کو بڑھاتا ہے رائٹ کاف پلانے کا طریقہ چھ مہینے کے بچے کو بیس اعمل ایک سال کے بچے کو پچیس اعمل اور دو سال کے بچے کو تیس اعمل دے سکتے ہیں پشو پالن کی نیو رائٹ کاف ہاں جی لاپنی بھائی سب سے پہلے نمبر پر جھوٹی دکھا رہے ہو فارس ٹائمر جھوٹی ہے منیش پرسوں شام کو بیائی ہے ٹھیک ہے پہلے بیانت کی ہے پہلے بیانت کی ہے ساتھ میں بھی بھائی کٹڑی ہے ٹھیک ہے یہ والی ساتھ میں فیمیل کاف کا ٹڑی ہے جی کچھا سونڈ ہے جو بھائی ساتھ میں دکھا دو پرسوں شام کی بھی آئی ہے ٹھیک ہے پرسوں شام کی بلکل ہی تاجہ بھی آئی ہوئی ہے یہ دیکھو بھائی کچھا سونڈ ہے وہ بھی ساتھ میں ہے سائج منیش سو نہیں ایک جار میں سے ایک بینس کا نکلتا ہے اتنا بڑا فرس ٹائمر جھوٹی کا فل سائج کی ہے فل سائج کی ہے کتنے دانت ہوگی نہیں دانت نہیں دیکھے بھائی کل ہی آئی ہے اپنے فارم پہ ٹھیک ہے دکھائے نہیں تھوڑا سا سالو جو بھائی خرید ہے اس کو دکھا دے جوانی ہے جوٹی میں صحیح ہے پرکسان نے بھائی ایک بیٹے کی طرح پاڑ رکھی ہے ٹھیک ہے وہ تو اس کا اسٹریلیا کا ویجا لگیا جب کر کے بھائی دے دی اس نے اور جوٹی کی ہائٹ لیند ہے پانچ پٹ سات انچائٹ ہے میری خود بھائی کسٹمر اپنے آپ یہ آئیڈیا لگا لے کتنی ہائٹ ہوگی صحیح ہے وہ آپ کو ہائٹ دکھائی دے رہی ہے صحیح جتنا بڑا منیش بہت کم نکلتا جوٹی کا صحیح ہے اور بلکل شاند صبح ہوگی ہے تھنڈی بہت زیادہ ہے فیس کوالیٹی دیکھو کافی ساندار اور بڑی ہائٹ لیندھ پوری وجندہ جوٹی ہے بلکل دودھ کتنا تک دے دے گی پہلے بلکل خیز سے کھالی ہوگی منیش پورے بڑی سٹکچر پہ جوٹی کے نسے ہیں ٹھیک ہے پٹھا ایک بل کے برابر ہی چوڑی ہے اور فیس کوالیٹی تو اتنی اچھی ہے کی بات ہی چھوڑ دو دودھ کتنا تک دے دے گی بھائی جس طریقے سے پورے بڑی سٹکچر پہ نسے ہیں امید ہے کہ جوٹی کو دودھ پندرہ سولہ کلو تو آرام سے دے دینا چاہیے ٹھیک ہے فرس ٹائم میں پندرہ سے سوڑا لیٹر تک دودھ سمتہ رہنے باڑی بلکل نرم چوائی ہے ہر جگہ اڈر پہ نسے ہیں پورے بڑی سٹکچر پہ نسے دیکھے گی آپ کو ٹھیک ہے تو کیمت اس کی کیمت 22 کی گھر پہنچ کی رہے گی ایک لاکھ چالیس جار روپے ٹھیک ہے ایک لاکھ چالیس جار روپے گھر پہنچ تک کا ریٹ ہے باقی جو اٹر کا سائز ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا پورا مٹھی وڑا تھان ہے بچھا لگا نا اور یہ دیکھو بھائی جو پسمنے کے بعد میں تھنوں کا سائز ہے اور بلکل نرم چلائی ہوگی اور کھلی چھوڑ رکھی ہے جوٹی ایسے نہیں باندھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے فرس ٹائم میں رہے ابھی تو بائی چوائی چوئی بنانی پڑے گی صحیح ہے 20-25 دن میں جوٹی تیار ہوتی ہے پر تھنڈی تو بہت زیادہ ہے بلکل سانت سباو کی ہے بلکل سانت سباو کی اور بلکل نرم چلائی ہے ایسے نہیں کی دار میں فرہ ورہ کچھ نہیں ہے نارمل بلکل ساپ چلائی ہے ٹھیک ہے 1,40,000 روپے گھر پہنس تک کرے تھے اور اس سے آگے ایک اور بینس دکھا رہے ہو تھرڈ ٹائمر ہے بھائی منیش ٹھیک ہے تیسری بیانت کی ہے تیسری بار بیائی ہے بیائی کو تقریباً اس کو بھائی 11-12 دن ہو گئے ٹھیک ہے 11 سے 12 دن کی بیائی ہے اور کتنا دودھ موکے پر تیار ہیں موکے پہ 14 کلو دودھ تیاری کا ہے پہلے بیانے کے بعد 2-3 دن بینس نے ڈنگ سے چارہ نہیں کیا تھا اسی دن آئی تھی اس سے اگلے دن بیائی کی تھی تو کتنا تک دے دے گی دودھیں بھائی امید ہے کہ بینس کو دودھ 19-20 لٹر نکال دینا چاہی ہے پر 18 لٹر تو بینس کا نکلوا کے دے دیں گے ٹھیک ہے 18 لٹر نکال کے خریج زکتا ہے 6-7 دن کا ٹائم ہی لگے گا ٹھیک ہے اور بچہ ساتھ بھی کیا دیا نیچے بھائیس کے بھی فیمیل کاف ہے ٹھیک ہے ساتھ میں بھی کٹڑی ہے اس کے بھی اور کیمت اس کی کیا رہنے والی ہے کیمت بھائیس کی ایک لاکھ چاڑیس جار روپے ہے ٹھیک ہے ایک چاڑیس یہ بڑا بچہ ساتھ میں 10 دن 11 دن کی بیائی ہے اور چوائی بلکل نرم ہے پورے بڑی سٹیکچر پہ اس کے بھی نسے ہیں جتنی بھی ڈودھ والی بیانسوں میں نشانی ہوتی نا ٹوٹل کمپلیٹ ہے بلکل پتلی چمڑی ٹھیک ہے جو اٹر کا سائز ہے وہ بھی کہیں بھی دیکھ لو کہ وہیں آپ کو نسے سے بھری ملے گی بیانس صحیح ہے اور اس سے آگے ایک اور بیانس دکھا رہے ہو تیسری بار بیائی ہے منیش ٹھیک ہے تھرڈ ٹائمر ہے ٹھرڈ ٹائمر ہے ڈیری کے لیے اس سے سوپر بیانس بھائی ملے گی نہیں ٹھیک ہے تیسرے بیانس میں بلکل کارک جی نمبو ہے اور کب کی بیائی ہے لابتی بھائی بیائی کو بھائی اس کو نو دن ہوگی آج نو دس دن ٹھیک ہے نو دس دن کی بیائی ہے اور کتنا دودھ موقع پر تیاری گئے ابھی موقع پر بھائی دودھ تیار ہوگا بارہ لیٹر ٹھیک ہے بارہ لیٹر دودھ جو موقع پر تیاری گئے اور کتنا تک دے دے گی دودھ یہ اس کے نیچے کٹڑا ہے پندرہ کلو منیچ دودھ کوئی بھی نابلے دینے کو تو سوڑا بھی دے سکتی ہے بیانس ٹھیک ہے ایسا پاور بڑا تھن لگا ہے اس گھر سے بھائی چوتھی ہیں پانچوی بیانس ہے ٹوٹل کی ٹوٹل بیانس بھائی سوڑا سترہ سوڑا سترہ ایسے نکلتی ہے اوپر سے جرور کمجور رہتی ہے ٹھیک ہے اب پتہ نہیں بھی دودھ والی اوگنے کے کارن زیادہ وجہ نہیں کرتی بھی انسے ٹھیک ہے تو کیمت اس کی کیمت اس کی گھر پہنچ کی رہے گی اٹھاسی ایہ روپے اٹھاسی ایٹھاوزنٹ اٹھاسی ایزار کی گھر پہنچ ہو جائے گی چوہائی اس کی ایسی لگی ہے بھائی سو میں سے ایک آتی بیانس کی نکلتی ہے ٹھیک ہے بلکل نرم چوہائی بلکل نرم چوہائی اس سے آگے ایک اور بری جوٹی دکھا رہے ہو پہنچہ مساکام نرم چوہائی ٹھیک ہے پہلے بیانت کی ہے پھرسل ورشاہم کو ویای ہیا ہے اس کا دودھ بھائی نکل چکا ہوا ٹھیک ہے ویڈیو اپنا رہے لگ بھگ ساڈے آٹھ کا ٹائم ہے ساڈے آٹھ کا ٹائم ہے اس کا دودھ نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے دودھ نکل گیا ہے اور باکی بینسوں کا جو دودھ رکا ہویا ہے جو ویڈیو میں بعد ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ اس کے نیچے بھائی کٹڑا ہے پوری کھال لیے کھیس سے اور یہ بڑا بچہ ساتھ میں میل کاف کٹڑا تو اللہ آپ دی بھائی دودھ کتنا تک دے دے دیل دیلی را بھی میں کروس ہے بھائی امید ہے کہ 11-12 کلو دودھ دے 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 گی تھنڈی بہت زیادہ بیانس ٹھیک ہے پر چوائی بہت ٹوپ کی لگی فرس ٹائمر جو ٹھیک ہے پہنسنے کے بعد تھن بہت اچھا نکالتی ہے تو کیمت اس کی کیمت اس کی گھر پہنچ کی رہے گی بتر یار روپے سیونٹی ٹو تھو جنٹ بتر یار روپے آج کی ویڈیو میں سب سے سستی بیانس یہی ہے یہی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھائی یہاں سے خریدے گا تو ستا سٹھ یار روپے ابھی بھائی دار پوس ہے کوئی اس کے نیچے آٹھ نو لیٹر کھیس نہیں تیار ایسے نہیں کی بارہ لیٹر کھیس تیار ہے تیرہ لیٹر ہماری نکال دے گی وہ سسٹم اپنے پاس نہیں ابھی دار پوس ہے پرس ٹائمر جوٹی کو بھائی لگ جاتے ہیں دس بارہ دن دودھ تیار کرنے میں ٹھیک ہے جو ایتھڑوں میں دودھ دارے ہیں ابھی تو دار پوس ہی ہے ٹھیک ہے دار پوس پہ کوئی ہوئی ہے جو لینا چاہتا ہے ستا سٹھ یار روپے یہاں کا پرائز اور بھتر یار روپے گھر پہنچ اور اس سے آگے ایک اور جوٹی دکھا رہے ہو پرس ٹائمر جوٹی ہے بھائی ٹھیک ہے پہلے بیان کی ہے نو دس دن کی بیائی ہوئی ہے بچہ اس کا بھائی ڈیٹھ ہوگی ٹھیک ہے بچہ مری ہوئی ہے نو دس دن کی بیائی ہے اور دودھ کتنا موقع ہے گا موقع پہ پہ ساڑھے نو دس ہو جائے اتنا ہوگا ٹھیک ہے نو سے دس لی تو دودھ موقع پر تیار ہے بلکل شانت صبح ہو کی ہے بچہ آگے رکھے بچہ مڑوا رکھا ہے بھائی وہ خل بچہ بنوا رکھا ہے اس کو آگے رکھے تھاپی مار کے بیٹھ جو تو تیس سیکنڈ سے پہلے پہنچ جاتی ہے جو کی ٹھیک ہے تو کتنا دودھ ہے موقع پر تیاری کیا ابھی موقع پہ بھائی ساڑھے نو دس ہو جائے اتنا ہوگا ٹھیک ہے نو سے دس کے بیچ میں تیار ہیں جی اور کتنا تک دے گی دودھ بارہ لیٹر دودھ تو منیش چھنڈا نپوا دے گی اگر بھائی نہ بچہ مرتا تو چودہ لیٹر نپوا آگے بھیج دے اس کی ماں کے بھائی لگ بگ اٹھارہ انیس لیٹر دودھ تھا ٹھیک ہے اور کیمت اس کی کیمت اس کی گھر پہنچ کی رہ گی پچھتری یار روپے سیونٹی فائی پھر پہنچ لگ بگ پرائیز فکس ہے کچھ مان سمان ساری بینسوں میں ہوگا زیادہ بھائی سوتے بھائی والا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس سے آگے ایک اور جوٹی دکھا رہے ہو پس ٹائمر جوٹی ہے بھائی مو سے چار دانت ہے ٹھیک ہے پیچھے اس کے بھی کٹڑی ہے لگ بگ بارہ تیرہ دن کی بیائی ہوگی اور کتنا دودھ موقع پر تیار ہے نو ساڑھے نو لیٹر ہے جی ٹھیک ہے نو لیٹر سے پلس موقع پر تیار ہی گئے اور دودھ نکلا ہوا ہے اس کا بھی دودھ اس کا بھی نکلا ہوا ہم نیش ٹھیک ہے دودھ نکلا ہوا ہے نو لیٹر دودھ موقع پر تیار ہے اور کیمت اس کی کیمت اس کی گھر پہنچ کی رہ گی بھائی یہ اٹھے اس پچاسی یار روپے سوری ٹھیک ہے پچاسی یار روپے کوئی بھی بھائی یہاں سے لے جو اسی ہی یا روپے گھر پہنچ پچاسی یا روپے ٹھیک ہے پچاسی کی گھر پہنچ ہو جائے گی با کسی ہنگ ہے وہ چھوٹا سی ہنگ ہے فیس کوالٹی بہت اچھی ہے جوٹی گی کیمت آجو پچاسی ہی یا روپے